اسلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ آج ہم زنگر شورما بنائیں گے اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی سوس بھی بنائیں گے چکن ہمیں بونلس چاہیے اسے سٹریپس میں لے لیں آپ سپائسز نمک کالے مرچ میکسٹ ہرپ چکن تکہ مسالہ گرم مسالہ اور ہم نے اس میں فوڈ کلر چاہیے لہسن ادرک کی پیسٹ ہم اس میں آٹ کریں گے سرکہ ہم اس میں آٹ کریں گے سویا سوس چیلی سوس اس میں آٹ کریں گے اور اس کو آپ میرینیٹ کرتے ہیں لیمن میں نے اس میں آٹ کیا ہے سوس بنانے کے لیے میں نے مکھن آٹ کیا ہے اب میں اس میں لہسن کے پیسز باریک بریک چوب کر کے وہ آٹ کیے ہیں اس کو تھوڑا سا فرائے کرلیں اس سے ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آئے گا یہاں آپ میں نے یہاں اس میں میدہ ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں اور بھون لیں تاکہ جو میدے کی مہک ہے یا ہمک ہے وہ ختم ہو جائے ایک گلاس اس میں ملک ایٹ کیا ہے کالی مرش ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک ایٹ کریں گے اور مکس ہرب ایٹ کریں گے میونیز ہم اس میں ایٹ کریں گے کیچپ ہم اس میں ایٹ کریں گے چیز سلائس آپ اس میں ڈال دیں یا جو بھی آپ کے پاس چیز اویلیبل ہے وہ ایٹ کر دیں اگر نہیں ہے تو مت ایٹ کریں اس کو مکس کر لیں اور جب ساوس بلکل ریڈی ہو جائے تو لاسٹ میں آپ نے کھیرے بھاریک بھاریک کٹ کے وہ ایٹ کر دینی ہے آپ دوسری ویجیٹیبلز ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوسری بھی ایٹ کر دیں سوس ریڈی ہے اب ہم زنگل بنانے کے لیے ہمیں نے یہاں میدے میں نمک کالے میرز لال میرز اس کے بعد آپ مکس ہرب ایٹ کر دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا آ جاتا ہے تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کر دیں برف والا پانی ایک سائٹ پر رکھیں اور جو چکن کے پیسیز ہیں اس کو اچھے طرح سے آپ نے کوٹ کرنا ہے کوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ڈیپ فرائے کر لیں یہاں میں نے شوارما بریڈ لی ہے اس کے بعد میں اس میں سوس جو ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں سوس کے کانٹیٹی اب اپنے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم زنگر کے پیسیز ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے سوس اس کی بہت ہی مزددار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ جزاکرلہ شکریہ